اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین فیملیز ڈی چوک کی جانب بڑھ رہی ہے سامنے ڈی چوک ہے اور جو کارکنان ہے وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اس طرح اس وقت خواتین بھی باہر آگئے ہیں قبل شوزف صاحبہ اس وقت خواتین کو لے کر ڈی چوک کی جانب جا رہی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈی چوک ہے وہاں سے شریف شیلنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ قبل شوزف جو ہے خواتین کو لے کر آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو آگے علاو کیا جاتا ہے یا نہیں کیونکہ شیل بہت زیادہ ہو رہے ہیں شیلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کی جو حالت ہے وہ غیر ہو رہی ہے لیکن اس کے بہوجود یہ کارکن جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں وہ کچھ ہی دوری پر وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے ڈی چوک ہے اور یہ خواتین کافی دیر سے شیلنگ گھا رہی ہیں لیکن شیلنگ جب ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور اب پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا مطلب کا لا الہ الا اللہ کے نعرے اس وقت لگائے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کچھ ہی دوری پر یہ رہ گیا ہے پارلیمنٹ جو ڈی چوک ہے اور ڈی چوک ہے آگے بہت زیادہ کنٹینرز ہیں یہ کارکن جو ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہیں کولیس کی جانیت ہے کول کول صاحبہ کول صاحبہ آگے کنٹینرز ہیں شیلنگ ہے حالات خراب ہی ہو سکتے ہیں آپ پھر بھی آگے جا رہے ہیں پیچھے بھی یہی کچھ ہے یہ دیکھئے آگے سے ہی واپس آئے ہیں یہ کنٹینروں کے پیچھے سے ہمارے اپر یہ بھی فائر کیے گئے ہیں یہ نہ صرف شیلنگ کی گئی ہے ساتھ ساتھ یہ بارہ بور کی گولیاں بھی فائر کی جاری ہیں ان کو سچ بولنے والوں سے خوف آتا ہے ان کو نہتی عورتوں سے خوف آتا ہے ان کو یہ ہمارے ہاتھ میں پانی کی بوتلیں اور رمال ہیں اسی ٹیئر گیس سے بچنے کے لیے اس سے خوف آتا ہے ان چیزوں سے یہ درتے ہیں کول صاحبہ آپ زخمی بھی ہو سکتی ہیں آگے شیلنگ بھی ہو رہی ہے دھوا بھی ہے بہت زیادہ حالات خراب ہیں اس کے بوجود آپ آگے بڑھ رہی ہیں دیکھیں جی پہلے بھی انہوں نے زخم دیئے لیکن جو دل پہ انہوں نے زخم دیئے جو روح پہ انہوں نے زخم دیئے جو ہمارے ملک کا ستیاناس یہ کر رہے ہیں وہ زخم کون بھرے گا کتنے شیلز کھائیں آپ نے پیتر بے تحاشی ہیں جی وہ پچھلی دبا رانہ سناولہ ڈھٹے مار مار کے ہستا تھا کہ جہاں پانچ سو شیل مارنے تھے میں نے سات سو شیل مارنے تھے انتظامات کیے آپ لوگوں نے شیلز ویل سے بچنے کے لیے جی ہمارے پاس کیا انتظام ہے بتائیے گا یہ پانی ہے اور ساتھ ہمارے پاس رومال ہے گلاسز بھی آپ نے پہنی ہوئی ہیں یہ گلاسز ابھی مجھے کسی نے دیئے کیونکہ میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی اور یہ ہم نے ابھی ہمارے پاس آئی ڈراؤپس ہیں جو ہم ساروں کو دے رہے ہیں تاکہ جو بچارے سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہمارا جذبہ ہے ہمارے پاس حق سچ کی آواز ہے ہمارے پاس ہمارے لیڈر کی دیاوہ شہور ہے ہمیں اپنے ملک کی فیوچر کی فکر ہے ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے ہمیں پچیس کروڑ عوام کی فکر ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ اس ملک کی تباہی ہے کوئی ڈرور نہیں لگ رہا آپ کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے ڈرنا کس بات کہ دین چوک میں بہت بڑی تعداد میں پولیس بھی کھڑی ہے آپ خواتین کو لے کے آگے جا رہی ہیں اگر شہل مارے جاتے تو کیا کریں گے جب بہت زیادہ شہلنگ ہوتی ہے ہم تھوڑا پیچھے سائیڈ پر آکے کیونکہ خواتین ہر عمر کی آپ دیکھ لی جگہ ہمارے ساتھ بزرگ بھی ہیں ہمارے ساتھ ینگ بچیاں بھی ہیں ہمارے ساتھ خواتین میڈل ایج کی بھی ہیں کچھ بیمار بھی ہیں لیکن وہ اپنے جذبے کے لیے آئیم ہی ہیں ابھی آپ لوگ آگے مزید بڑھ رہے ہیں آگے کنٹینرز بھی ہیں پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے تو اگلہ لاہ مل کیا ہے سٹریٹیجی کیا ہے گنڈاپور صاحب تو بھی بہت پیچھے ہیں آپ لوگ کم نہیں پڑ جائیں گے کوشش کہا رہے ہیں جی یہاں پر وہ تین سو تیرہ والے جذبہ ہے بس اور میں کیا کہہ سکتا ان کو شرم کرنی چاہیے آپ کو رکھتا ہے کہ حکومت آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک 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 پر مجبور ہو جائے گی حکومت جالی ہے کچھ پتلی حکومت ہے ظالم صفاق اور فستائیت بھری حکومت ہے کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں ان کی کاپیں ٹانگ رہی ہیں گنڈاپور صاحب یہ آ رہے ہیں کوئی آپ لوگوں کے دھرنے ورنے کا پلان ہے آگے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو ہم تو ڈٹے رہے ہیں کیا مطالبہ ہے جو مین مطالبات ہے سپریم کورٹ پہ جو یہ اٹیک کیے جارہے ہیں چیف انجسٹس کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے جو غلط طریقہ استعمال کیا جارہا ہے پورے ملک کے اوپر سے عدالتوں کا نظام اٹھانے کی سازش کی جائے کچھ خواتین بھی آپ لوگوں نے ان کو گاڑی میں بٹھا کے بیجا ہے تو وہ کیا مسئلہ تھا ان کو انجریز آئی ہے جی ہاں ان کی بہت زیادہ شیلنگ کی وجہ سے طبیت قراب ہوئی ہے بہت ساری خواتین کی کچھ بزرگ خواتین ہیں جن کو ساز کا بہت سخت مسئلہ ہو رہا تھا اور ایک دو خواتین ہماری جو ہیں وہ کافی ان کی طبیت قراب ہے وہ بہوش ہو رہی تھی ہم نے ان کو بٹھائے کیونکہ ابھی آج کل پھر کرونا پھیلا ہوئے وہ ابھی ابھی کرونا سرک علیمہ خان صاحبہ کو بھی گریفتار کر لیا گیا وہ اس ٹرمبا تقریبا اکیلی تھی ان کے ساتھ عزمہ صاحبہ تھی تو ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے کس حالت میں ہوں نہیں جی ہمارے پاس اس کو کیونکہ فون نہیں چل رہے یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہوں نے ساری موبائل کی سروس بند کر دی ہے زبانیں بند کر دی ہیں راستے بند کر دی ہیں نہیں بند کر سکے تو عوام کے جذبے کو نہیں بند کر سکے علیمہ اپا کی زبان سے انہیں خوف آتا ہے کیونکہ وہ سچ بولتی ہیں وہ سچ ان کے کانوں میں جا کے لگتا ہے ان کے دلوں کو لگتا ہے پھر ان کی کمپیں ٹانگتی اس لیے انہیں گریفتار کی رات ہی دری کزارنے کا پلان ہے بھی تقریباً دس ہونے والے ہیں آپ ایک رات کی بات کر رہے ہیں ہم تو کئی راتوں کے جگہ میں بھی ہیں اور جذبہ اتنا ہے کہ جتنی دیر مرضی ہم بیٹھے رہے انتظامات کیا کی ایک سو چھپیس دن کا بھی ہمارا ہی یہاں کا ریکارڈ ہے اچھا یہاں پہ تو سب کچھ بند ہے کھانا پینے بھی نہیں مل رہا تو کیا کریں گے کھانے پینے کے لیے کیا کریں گے انتظامات کیا ہیں کھانے کی پرواہ کس کو ہے کجورے رکھی بھی ہیں پانی ہے بس اللہ اللہ خیر سے اللہ جذبہ ایمانی ہے تو یہ دو کجور سے کیا ہوگا کیا اسے معاملات آگے بڑھ پائیں گے دیکھیں گے جی جہاں تک بڑھ رہے ہیں مرد حضرات کیدھ رہے ہیں مرد رہنما کیدھ رہے ہیں مرد رہنما کیدھ رہے ہیں آپ لوگوں کے کدھر نظر نہیں آ رہے ہیں سب ادھر ہی موجود ہے باری باری آتے ہیں سامنے آتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں پھر یہ شیلنگ کرتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے لیے سانس ٹیک کرنے جاتے ہیں سب ادھر ہی ہے خان کی پکار ہے تو ساری عوام باہر ہے دیکھیں گھتگو آپ نے سنو کہ کول شوزب صاحبہ آگے بڑھ رہی ہیں خواتین کو لے کر ڈی چوک کی جانب بڑھ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کے نارے لگائے جا رہے ہیں یہ مناظر میں سکتا ہے یہ آگے بڑھ رہی ہیں جذبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی خواتین کے بلند ہے خواتین آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم رات بھی راتیں گزارنی پڑی تو وہ بھی گزاریں گے تو جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین جو ہیں وہ کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھیں گے کسی بھی قسم کی اگر ہمارے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں تو قبل چوزب صاحبہ خواتین کو لے کر اب آگے کی جانب بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے انتظامات کیے ہوئے ہیں وہ سامنے ڈی چوک کے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی چوک میں اس وقت شدید سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ڈی چوک ہے وہاں پر کنٹینرز کی بھرمار ہے اس تمام تر سرکال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ اس وقت لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وکٹری کے نشانات بنا رہی ہیں اور یہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے جو تعداد ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس وقت ڈی چوک جو ہے وہ کچھ ہی دوری پر ہے کچھ ہی دوری پر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے اور اب یہ ڈی چوک سے کچھ ہی دوری پر یہاں پر موجود ہے کارکن آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کا جوش و جذبہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے مناظر خواتین بہت زیادہ پر جوش ہیں بہت زیادہ اگریشن شو کر رہی ہیں اور جیسا کہ خواتین نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے اب ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی چوک جا کر کیا سرطحل پیدا ہوتی ہے آگے آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاتے ہیں سو سٹے ٹیون ویڈ اس